بسم اللہ الرحمن الرحیم جن دوستوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے دیسی منگرے پہ اور یہ دیسی منگرے کی فصل ہے یہ پھول ہے اس کے دیکھنے میں وائٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ دیکھیں سکائی بیلو کا بھی کلر ہوتا ہے جو بہت ہی دیل فریب دیکھنے میں بہت ہی دیل فریب ہے تو اگر بات کی جائے منگرے کی فصل کی تو یہ مولی کی جیسے پودا ہوتا ہے اس طرح کا یہ پودا ہوتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے اس کو یہ پھول لگتے ہیں کمبلی نکلتی ہے اس کے بعد پھول لگتے ہیں اور پھول ہی سے جو ہے منگرے کی فصل سبزی جو ہے تیار ہوتی ہے منگرے کس طرح کے ہوتے ہیں آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ صرف دو یا تین دن کے ہیں یہ جب موٹے ہو جائیں تو یہ پکانے کے قابل ہو جائیں گے یہ دیکھائیں یہ منگرے لگے ہوئے ہیں ابھی یہ مطلب ہر تین دن کے بعد اس کی تڑوائی ہوتی ہے تو کسان جو ہے یہ دیکھیں یہ ہے منگرے کی فصل جی یہ منگرے ہیں ابھی یہ دو تین دن کے ہیں تیسرے دن کے دن پر یہ اس کی تڑوائی ہوتی ہے کھانے میں یہ نمکین سے ہوتے ہیں اور موسم سردہ کی موسم سرما کی جو ہے سب سے زیادہ سیل ہونے والی یہ فصل ہے تو عموماً دہتی لوگ یہ علو منگرے دیسی گھی کے ساتھ کھاتے ہیں اور بہت ہی یہ لذیذہ یہ ویجٹیبل ہے تو یہ ابھی آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے گا یہ اوپر سے دکھائیں یہ ایک اکڑ میں فصل جو ہے لگی ہوئی ہے سبزی کی اور یہ تیار ہے اور ابھی جو ہے موسم بھی ہے اس کا تو منڈی میں آپ کو عام دکانوں میں بڑے آسانی سے مل سکتے ہیں تو یہ موسم سردہ کی سردی کی بہترین فصل ہے جو سب سے زیادہ جو ہے سیل ہوتی ہے سیل ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ سب سے پہلے یہ کمبلی نکلتی ہے اس کے بعد یہ پھول بنتے ہیں پھول کے بعد یہ سبزی تیار ہو جاتی ہے اور اس کو تڑوایا جاتا ہے عموماً جو اتنی فصل اگر لگائی جائے تو یہ محنت پہ کسان تڑوائی کر کے منڈی بیجتا ہے منڈی سے آڈتی یہ خریدتے ہیں اس کے بعد جو ہے چھوٹے دکاندار خرید کر عام دکانوں میں لے آتے ہیں یہاں سے تقریباً گروں والے خرید کر اس کو پکاتے ہیں تو اگر بات کی جائے اس کے ٹرنیور کی تو کم سے کم یہ تقریباً ساٹھ دن میں آپ کو فصل دینے کے تیار کے لئے تیار ہوتی ہے ساٹھ دن میں یہ جو ہے سبزی تیار ہوتی ہے اور یہ پودے کے اوپر والے حصے میں لگتی ہے یہ یہاں پھول لگے ہوئے ہیں یہ ابھی یہ منگرے کی سبزی جو ہے بن جائے گی تو کسان کے لئے یہ بہت ہی فیدہ بند سبزی ہے تو خرچے بھی ہیں اس پہ سپریگ کرنی پڑتی ہے خالیوں میں لگانا پڑتا ہے اس کو بار بار پانی لگانا پڑتا ہے تو ہر تین دن کے بعد جو تین چار دن کے بعد اس کی تڑوائی ہوتی ہے وہ اس کی بھی بینت سپریگ کرنی پڑتی ہے بار بار تو یہ میرے ہاتھ میں منگرے کی جو ہے سبزی یہ موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے آپ نے پھول دیکھے اس کے پتے دیکھے اس کی سبزی دیکھی اس کا جو ہے تنہ دیکھا اور اس میں جو ہے یہ دکھائیں یہ پنجابی میں کوڑا لفظ اس کو کہتے ہیں یہ اس سبزیات میں اکثر پایا جاتا ہے یہ پتے کھاتا ہے تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ سبزی کی ایک بماری ہے جو پتے کو کھانے کے بعد جو ہے کمزور کر دیتا ہے تو اگر بات یہاں میں تھوڑی سی بڑھاؤں گا تھوڑی سی کہ ایک اکر جو ہے مینیمم آپ کو اگر آپ کی فصل اچھی ہے اس کو جو ہے تیلہ وغیرہ نہیں پڑتا تیلہ اس کی بماری ہے ایک جس کی وجہ سے اس کا پھول جو ہے اس کی نشمون مارک جاتی ہے اور سبزی تیار نہیں ہوتی اگر تیلہ نہیں لگے زیادہ سبزی نہیں پڑے سبزی ٹائم پہ تیار ہو ہر تیسرے دن کے بعد تڑائی ہو تو ایک اکڑ کموں پیش آپ کو دو سے تین لاکھ رفے جو ہے تیتی ہے جس میں سے آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں تو اچھا جو ہے اچھی فصل ہے اگر زیمیدار اس کو کاش کریں سبزی یاد کو کاش کریں تو زیادہ منافع بکش ثابت ہو سکتا ہے یہ ماخی کے بڑے ماخی ہے کہ مکھی یں بھی ہیں جو یہاں سے پھول سے رس لے کر جاتی ہیں اور شیعت بھی تیار کر دی ہیں تو آج کی ویڈیو جہاں میں ختم کرتا ہوں تو نئی ویڈیو تک کے لیے شبیر احمد قادری کو دیں اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات